بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین ہماری گفتگور لمعہ پنجنگ کے کتاب الالہ میں الہ کا مطلب یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے آج آپ کو یہ بتنا چاہتے ہیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں الہ کا حکم بھی ختم ہو جائے یعنی کفرہ بھی ختم ہو حاکم شرم مجبور بھی نہ کر سکے اور پھر اس عورت کو اگر اپنے لئے بیوی بھی بننا چاہے یہ شہر تو بیوی بنا سکتا ہے کہتے ہیں جی ہاں بالکل اسلام میں اگر آپ دکت کریں گے تو کافی ایسے ہیلے شریعہ ہیں جن میں آپ جرمانوں اگر سے بچ سکتے ہیں اس کا ہیلے شریعہ یہ ہے کہ یہ شخص بیوی کو طلاق بائن دے دے طلاق بائن کب ہوتی ہے طلاق بائن یہ ہے کہ یا تو بیوی جو ہے پیسے دے کر طلاق لے جیسے طلاق خلا کہتے ہیں یا اس نے دخول ہی نہ کیا ہو اگر ایلہ میں ہم دخول شرط نہیں مانتے تو ان صورتوں میں طلاق بائن ہو گئی تو گزشتہ نکاح کا حکم ختم ہو گیا نتیجے میں ایلہ کا تعلق بھی گزشتہ نکاح سے تھا جب گزشتہ نکاح ہی ختم تو ایلہ بھی ختم اب پھر اس کے ساتھ اقد جدید کرنا چاہے تو اقد جدید کر سکتا ہے لیکن اگر یہ شخص طلاق رجعی دیتا ہے تو طلاق رجعی میں کیا حکم ہوگا کہتے ہیں اس میں بھی اگر عدد کے دوران یہ رجع نہیں کرتا پھر تو سو فیصد ایلہ والا حکم ختم ہو جائے گا لیکن اگر عدد میں یہ رجع کرتا ہے تو پھر اس میں بحث ہے کہ بھئی طلاق ہوئی یعنی گزشتہ نکاح اور اس کے تمام آثار ختم ہو گئے اب رجع کرنا یا امرون جدید بات کہتے ہیں کہ نہیں رجع کرنا بھی وہی سابق نکاح کی طرح ہی ہے یعنی گویا کہ سابق نکاح ہے اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کنیز تھی اور اس نے اس کنیز کے ساتھ ایلہ کیا اب یہ مجبور ہے یا کفرہ دے یا حاکم کے سامنے پیش ہو اب یہ اسی کنیز کو خرید لیتا ہے کیونکہ ذاتی کنیز سے تو شادی نہیں ہو سکتی لازمی ہے وہ کنیز کسی اور کی تھی اس نے خریدی اب جب خرید لی تو یہ کنیز اس کے ساتھ نکاح کی وجہ سے حلال نہیں ہے بلکہ ملک کی وجہ سے حلال ہے تو نتیجے میں ایلہ کا تعلق نکاح کے ساتھ تھا وہ نکاح ختم ہو گیا تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب وہ کفرہ وغیر بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ایک مسئلہ الٹ کر لیں کہ اگر شوہر عبد تھا جس نے ایلہ کیا تھا اور بیوی نے اس کو خرید لیا کسی اور سے کیونکہ اپنے عبد کے ساتھ شادی تو مشکل ہے کرنا اب خرید لیا خریدنے کے بعد پھر اسی بیوی نے اس کو آزاد کر کے پھر نکاح کر لیا تو اب اس صورت میں بھی ایلہ کا حکم ختم ہو جائے گا آخری بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سے چند مرتبہ قسم کھا کر ایلہ کرتا ہے کیا اس پر کفرہ بار بار لازم ہوگا ہر قسم کے لئے کفرہ یا ایک ہی کفرہ جو ایک ہے وہ واجب ہے بظاہر جیسے کہ عنوان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ادم کا لفظ ہے یعنی بار بار کفرہ دینا ضروری نہیں ہے تو ابھی ہم چاہتے ہیں تو حکم الیلہ ختم ہو جاتا ہے ایلہ کا حکم بِطَلَاقِ الْبَاعِن اگر شوہر بیوی کو طلاقِ بَاعِن دیتا ہے کیوں ختم ہو جائے گا لِخُرُوجِهَ اس لئے کہ یہ عورت خارج ہو جاتی ہے انحکم زوجیتے زوجیت والے حکم سے وَظَاهِرُوْا اَنَّهَازَ الْحُکْمَةِ کہتے ہیں ظاہر اسے بارتی ہے کہ یہ جو حکم کون سا زوال والا تھا یہ ثابت ہے وَإِنْ أَقَدْ عَلَيْهَا ثَانِيًا اگرچہ یہ شخص اس عورت کے ساتھ دوبارہ عقد کرتا ہے تو بھی اس پر وہ ایلہ والے احکام لاغو نہیں ہوں گے لِأَنَّ الْعَقْدَ خوب یہ کب اس کے ساتھ شادی کرتا ہے عدت کے دوران تو بھی شادی کر سکتا ہے لِأَنَّ الْعَقْدَ لم يرفع حکم طلاق خوب اس لئے کہ عقد جو ہے وہ طلاق والے حکم کو ختم نہیں کرتا کون سا عقد عقد ثانی طلاق یعنی جدائی بَلْ أَهْدَسَ نِكَاحًا جدیدًا بلکہ اس عقد نے ایک نئے نکاح کیا ہے کما لَوَقْ عَبَادَ الْعَدَّتِ جیسے کہ اگر یہ نکاح عدت ختم ہونا کے بعد کرتا تو بھی اِلَا وَلَا حُکُمْ ختم ہو جاتا بِخِلَافِ رَجْعَتِ بِخِلَافِ اس طلاق کے جو کہ رجعی تھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ رجوع کرتا ہے عدت کے دوران تو اس میں اِلَا کا ختم ہونا مشکل ہے وَلَوْ قَانَ الطلاق وَرَجْعِيًا اگر طلاق طلاق رجعی تھی خرج من حقہ تو یہ شخص طلاق کے ذریعے اس بی بی کے حق سے خارج ہو جائے گا وہ حق کون سا وَتِي وَالَا لَا يَزُولُ حُکْمُ الْعِلَا لیکن اِلَا کا حُکُمْ ختم نہیں ہوگا اِلَّا بِانْقِذَاءِ الْعِدَّتِ مگر یہ کہ عدت پوری ہو جائے فَلَوْ رَاجْعَ فِيْهَا اگر یہ شخص رجوع کرتا ہے فِيْهَا اس عدت میں بَقِيَ تَحْرِيمُ وَتَحْرِيمُ اپنی جگہ پر باقی رہے گی وَحَلْ يَلْزَمُ هِينِ اِذِن کیا ضروری ہے ہینِ اِذِن جب اس نے رجوع کیا ہے بِأَهْدِ الْأَمْرَيْن دو باتوں میں سے کوئی ایک بات یعنی یا بیوی کی طرف وطی کے لیے جائے یا اسے طلاق دے بِنَاً عَلَى الْمُدَّتِ سَابِقَةَ وہی جو پرانی مُدَّت مُعِين تھی اسی کو مدے نظر رکھیں گے اَمْ يُزْرَبُ لَهُ مُدَّتٌ سَانِيَتٌ یا اس کے لیے پھر دوبارہ مُدَّت مُعِين کی جائے سُمَّ يُوْقَفْ پھر اس کو حاکم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا بَادَ اِنْكِزَائِهَا جب دوسری مُدَّت بھی جو کہ ختم ہو جائے وَجْحَان اس میں دو وجہیں مِنْ بُطْلَانِ حُکمِ طَلَاق ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق والا حکم تو باطل ہو گیا کیوں باطل ہو گیا اس لیے کہ تو وہ باطل ہو گیا وَعَوْدِ نِكَاحِ الْأَوَلْ بِعَائِنِهِ اور پہلا نکاح مِنُعَنْ وَاپَسَ آگیا تو نتیجے میں پہلی مدد کافی ہونی چاہیے وَمِنْ سَمَّ جَازَ طَلَاقُ اور پہلے نکاح آنے کی دلیل یہ ہے کہ اس عورت کو پھر یہ طلاق دے سکتا ہے قبل دخول دخول سے پہلے وَقَانُ طَلَاقُ رِجْئِئًا اور پھر یہ جو دوسری طلاق ہے یہ طلاق کے بائن نہیں ہوگی رجئی ہوگی کیوں بِنَاً عَلَا عَوْدِ نِكَاحِ الْأَوَلْ بِنَا رَخْتے ہوئے کہ پہلے والا نکاح واپس آگیا ہے وَأَنَّا فِي حُکْمِ زَوْجَتِ اور یہ کہ یہ عورت جو ہے جناب وہ بیوی ہونے کے حکم میں ہے تو نتیجے میں وہی پرانی مدد کو برقرار رکھا جائے گا اب یہاں من سے دلیل پیش کریں کہ نہیں دوسری مدد جو ہے موین ہوگی وَمِن سُقُوتِ الْحُکْمِ بھائی ایلہ والا حکم ساکت ہوگی ایسے شوہر سے بِطلاق طلاق کی وجہ تے فَيَفْتَقِرُوا الْحُکْمِنِ جَدِيد اب اگر ایلہ کا حکم لاغو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جدید حکم کی ضرورت ہے حاکم شرع کی طرف سے کیوں استصحابا ہم استصحاب کرتے ہیں لِمَا قَدْ ثَبَتَ اس چیز کا جو ثابت ہو چکی یعنی طلاق کے ذریعے جو ہے ایلہ کا حکم ختم تو اب وہ رجوع کیا ہے تو بھی وہ حکم ختم ہو جائے گا وَبِهَادَ جَذْمَ فِي تَحْرِیرِ اسی دوسری مدد کے بارے میں اللہ محلی نے جذم اور یقین کے ساتھ کہا ہے کتاب تحریر میں سُمَّ انتلق وَفَ پھر اگر یہ شخص طلاق دیتا ہے تو یہ شخص کیا کرے گا وفا کرے گا یعنی کیا وہ وفا کرے گا حاکم کے حکم کی وَإِن رَاجَ اور اگر پھر یہ رجوع کرتا ہے زُورِ بَتْ لَهُ مُدْدَتُنْ أُخْرَ تو اس کے لئے ایک اور مدد مؤین کی جائے گی وَحَا قَدَا پھر اگر تیسری مرتبہ رجوع کرتا ہے کیونکہ اگر تیسری مرتبہ گنجائش ہو تو بھی اس کے لئے مدد جدید کو حساب کیا جائے گا وَقَدَا جیسے طلاق کے ذریعے الہ کا حکم ختم ہوتا ہے قَدَا اسی طرح کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے حُکُمُ الْإِلَا الہ کا حکم بِشْرَا الْأَمَتِي اگر اس نے کنیز کو خریدا ہے کونسی کنیز جو اس کی بیوی تھی سُمَّ اَتَقَهَا پھر اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا وَتَذْوِی جوہا بَعْدَهُ اور اسی کنیز کے ساتھ شادی کر دی بَعْدَلْ اِتْقِ اِتْقِ کے بعد لِبُتْلَانِ الْأَقْدِ الْأَوَّلِ اس لیے کہ پہلا عقد باطل ہو گیا بِشْرَا اِحَا جیسے اس نے اس کو خرید کیا تھا وَتَذْوی جوہا بَعْدَلْ اِتْقِ اور اس نے اس کے ساتھ شادی کی آزادی کے بعد حکم نے جا دی دن یہ ایک نیا حکم ہے جس کا پرانے نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ تَذْوی جیہا جیسے کہ یہی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ شادی کرتا بعد طلاق البائن طلاق بائن کے بعد تو بھی الہ کا حکم ختم بَلْعَبْعَدْ بلکہ کنیز میں تو خریدار کے بعد بہت بائید ہے کہ الہ والا حکم ثابت ہو ولا فرق بین تَذْوی جیہا کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ شوہر جو کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے اتق کے بعد وَتَذْوی جیہا یہ آزاد نہیں کرتا کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے وَتَذْوی جیل کنیز بِشُوہر یہ کنیز شوہر کے ساتھ شادی کرتی ہے جَائِلًا لَهُ مَحْرًا درحالی کے شوہر قرار دیتا ہے آزادی کو اس عورت کے لئے محر لے اتحاد الالت ہے اس لئے کہ یہاں پر الالت ایک ہی ہے وہ الالت کیا ہے کہ جناب زوجیت پرانے والی باطل ہو گئی وَحَلْ يَذُولُو کیا ایلہ کا حکم ختم ہو جائے گا بے مجرد شرائحا اگر فقط یہ اس کنیز کو خرید دیتا ہے من غیر اتقین آزاد نہیں کرتا اَذْظَاہِرُ وَذَالِقَ ظاہراً یہی مطلب ہے کہ ایلہ والا حکم ختم ہو جائے گا کیوں؟ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ اس لئے کہ وہ نکاح جو ہے وہ باطل ہو گیا بے شرائع خریداری کے ذریعے وَإِسْتَبَاهَتِهَا اور یہ عورت مباہ ہو جائے گی اس مرد کے لئے ہین اذن خریداری کی صورت میں بِالْمِلْكِ مِلْكِتْ کی وجہ سے وَإِسْتَبَاهَتِهَا حَلَالُنَ حُکْمُن جَدِيدُ یہ ایک نیا حکم ہے غیر الاول یہ پہل شادی والا حکم نہیں ہے وَلَكِنَّ الْأَصْحَابُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ کَمَاهُنَا بِغیر آزادی کے خرید کرے تو بھی اِلَا کا حکم ختم ہو جائے گا نَأْمْ جِہا لَوِنْ أَكَسَلْ فَرْضُ اگر فرض جو کہا ہے اس کو الٹا مان لے کیسے بِأَنْكَانَ الْمُولِ عَبْدًا اِلَا کرنے والا عبد تھا کسی اور کا فَشْتَرَتْهُ زَوْجَتُ پھر اس عبد کو خرید لیا ہے اس کی بیوی نے تَوَقَّفَ هِلُّوہا تو اس بیوی کا حلال ہونا متوقف ہے لَهُ اس عبد کے لئے عَلَا اِتْكِهِ اس عبد کو آزاد کرے وَتَذْوِیجِهِ ثانیاً پھر دو بار اس کے ساتھ شادی کرے وَظَاہِر کہتے ہیں عبارت سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بُتْلَانُ الْإِلَا ہُنَا یہاں پر بھی جب بیوی اپنے شوہر کو خرید کرتی ہے تو اِلَا والا حکم باطل ہو جائے گا بشرا خریداری کے ساتھ چاہے آزاد کرے چاہے نہ کرے وَإِن تَوَقَّفَ هِلُّوہا اگرچہ یہ عورت اپنے عبد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اس کا حلال ہونا متوقف ہے ٹھیک ہے اس مرد کے لئے عَلَا الْأَمْرَانُ دُونوں باتوں پر یعنی خریداری اور آزادی کما بطل جیسے کہ حکمی لا باطل ہو جاتا تھا بِطَلَاقِ الْبَائِنِ اطلاقِ بَائِنِ کے ذریعے وَإِن لَمْ يَتَذَوَّجْهَا اگرچہ شوہر اس عورت کے ساتھ فرشادی نہ کریں وَتَذْهَرُ الْفَائِدَةُمْ کہتے ہیں ظاہر ہوگا فائدہ کس چیز کا کہ صرف خریداری کے ذریعے عِلَا کا حکم ختم ہو جائے گا فِي مَا لَوْوَتَعَهَ بَعْدَ ذَلِكَ جب یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے خریداری کے بعد بے شبہتر شبہ کی وجہ سے او حرامن یا کسی حرام کی وجہ سے اب اگر عِلَا ختم ہے فَإِنُوْ لَا كَفَارَتَ تو اس شوہر پر وہ عِلَا والا کفارہ نہیں ہے کیونکہ عِلَا میں کہا تھا میں وطی نہیں کروں گا تو خریداری کے ذریعے عِلَا کا حکم ختم ہو گیا ہو ان ابتلنا ہو اگر ہم عِلَا کو باطل کریں بے مجرد المل کے وطلاق صرف مل کے تور طلاق ذریعے وَلَا يَتَقَرَّرُ الْكَفَارَتُوْ کفارہ تقرار نہیں ہوگا بِتَقَرُّ الْيَمِينَ قسم کے دوھرانے سے سوہ ان کا صد تاقید ہے چاہیے جو دوسری مطبع قسم کہتا ہے اس سے تاقید کہتا ہے پہلے والے قسم کی وہ ہو تقویت الحکم سابق وہ جناب جو ہے تاقید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے حکم کو یہ مضبوط کرتا ہے اوے تأسیر قسم کو پھر ایک نیا قسم ایجاد کرتا ہے وہ ہو احداث و حکم آخر یہ چاہتا ہے کہ ایک نیا حکم جو ہے کیا ہے ایجاد کرے کس کا الہ کا او اطلق یعنی یہ دوسری مرتبہ قسم کھاتا ہے نہ تاقید کی بات کرتا ہے نہ تأسیر کی بات کرتا ہے اللہ ایک صورت میں کفارہ تقرار ہوگا مَا تَغَا يُرِ الزَّمَانَ جب دونوں قسموں کا زمان مختلف ہو اے زمان الالہ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمَحْلُفُ زمان اس وقت کو کہتے ہیں جس پر قسم کھائی گئی ہے کس پر جناب کے یہ شخص ترق الوطع فی ہے اس زمان میں وطع کو ترق کرے گا لا زمان سیگہ سیگے والے زمانے کے بات نہیں کر رہے کہ جب الالہ کا لفظ پڑھ رہا تھا بین یقول مثلاً یہ شخص کہتا ہے وَاللَّهِ خُدَا کی قسم لَا وَتَأَتُكِ میں تیرے ساتھ وطی نہیں کرو گا ستتہ اشور چھے مہنے فیدہ ان قذت پھر جب وہ چھے مہنے گزر گئے یا گزر جائیں گے قسم اسی وقت کہتا ہے فَوَاللَّهِ لَا وَتَأَتُكِ سَنَتًا پھر خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ایک سال تک وطی نہیں کرو گا تو زمانہ متعدد ہونے کی وجہ سے فَيَتَأَدَّدُ الْإِلَاءُ اِلَا بھی متعدد ہو جائے گی ان قُلْنَا البتہ اس میں بھی اگر ہم قائل ہو جائیں بے وقوعِ ہی کہ اِلَا کو آپ مُعلق کر سکتے ہیں الَصِّفَتِ صِفَتِ پر کیونکہ چھے مہنے پر آپ اس کو مُعلق کر رہے ہیں وَهِينَئِذِن ہینَئِذِن کا مطلب کیا ہے جب ہم نے کہا کہ اِلَا مُعلق ہو سکتے ہیں فَلَهَا الْمُرَافَعَتُو تو اس عورت کو حق ہے کہ اپنی شکایت لے جائے حاکم شرع کے پاس لِكُلِّ مِنْهُمَا پِهْلِ الْإِلَا کی بھی اور دوسری الْإِلَا کی بھی فَلَوْمَا تَلَفِ الْاَوَّلِ اگر یہ شخص پِهْلِ الْإِلَا میں ٹال مَٹول کرتا ہے حَتَّى انقذت مُدَّتُ ہو یہاں تک پِهْلِ الْإِلَا کی مدت ختم ہو گئی انحلہ تو پِهْلِ الْإِلَا تو ختم ہو گئی وَدَخَلَ الْآخَرُ وہ جو ایک سال والی الْإِلَا تھی وہ پھر داخل ہو گئی وَلَا مَغْتَارَهُ الْمُسَنِفُ سابقاً اور وہ چیز جس کو مُسَنِف نے پہلے جو ہے انتخاب کیا کہ بھائی الْإِلَا مُعلق نہیں ہو سکتی مِنْ اِشْتَرَاتِ تَجْرِیدِ یعنی شرط وصفہ کہا کہ شرط ہے کہ الْإِلَا خالی ہونے چاہیے یہ شرط ہے اور صفت ہے یَبْتُ الْثَانِ تو دوسرے والی الْإِلَا تو سو فیصد باطل ہو جائے گی وَلَا يَتَحَقَّقْ تَعَدُدُ الْكَفَارَ بِتَعَدُدِ الْإِلَا تو نتیجے میں کفرہ متعدد نہیں ہوگا الْإِلَا کے متعدد ہونے سے وَلَا يَقْعُ الْإِسْتِثْنَاءُ مَوْقِعَهُم اور یہ جو مصنف صاحب نے فرمائے اِلَّا مَا اَتْتَغَائِ وَرَزَمَن یہ خامکہ کہا کیونکہ ہم نے کہا کہ جب الْإِلَا کو آپ نے مُعلق کیا ہے صفت پر تو الْإِلَا ہی باطل ہے تو پھر استثناء آپ کیوں کرتے ہیں استثناء کا بطلب یہ تھا کہ آپ کو مُعلق ہونے کے قائل ہیں جبکہ آپ نے خود کہا تاک مُعلق نہیں ہو سکتی وَسَّلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ